اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلامین محترم خدا ونزیعالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ایمان کے اندر اور اقبال کے اندر اور رزق کے اندر جہاں وہ ترقی عطا فرمائے عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کتنا اتصال ہے وہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہوتا ہے اور اسی سے انسان کو وہ مقصد کی جس کی طرف بڑھ رہا ہے وہ آخرت اور وہ آخرت کی وہ منزل جسے موت کہتے ہیں وہ موت یاد رہتی کہ وہ شعائیں جس طریقے سے شورج کی شعائیں متصل ہوتی ہیں اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے درمیان روح مومن کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا اگر وہ اس رب کی تعلیمات اس رب کے احکام اس رب کے جو ہدایات ہیں اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہو اور جتنی کمپلیٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کی طرف اس کی اتصال کے اندر سے وہ طاقت ہوگی اور یہی چیز ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے انسان کے اندر وہ اس غیبی طاقت کے ذریعے سے وہ پاور آتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے اور اس کے سامنے ان کا ظہور بھی ہوتا ہے بعض اوقات اور وہ کہتا ہے الہی مناجات شابانیہ کی اندر معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے الہی حبلی کمال الانقطاع الیک مجھے بخش دے وہ رابطہ اپنے ساتھ وہ تعلق کہ جس تعلق میں کوئی دوسری شائع شامل نہ ہو میں ہوں اور تو ہو اور اس زندگی کی اندر جب انسان رہتا ہے تو پھر وہ موت سے کسی وقت نہیں گبراتا پھر وہ موت کو نیند سمجھتا ہے جیسا کہ خود سبحانہ وتعالیٰ نے جنہوں نے ارشاد فرمایا ہے اللہ یتوفل انفسہینا موتہا کہ نفوس کو زندگیوں کو ختم کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ موت کے وقت جو ہے وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں اس زندگی سے اور زندگیاں ختم کر دیتے ہیں تو وہی اللہ وہو اللہ یتوفاکم باللیلے رات کے وقت تمہیں وہ وفات عطا فرماتے ہیں وہ وفات کیا ہے رات کے وقت امام جواد علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ بہت کیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا نوم وہ نیند ہے اللذی یاتیکم کل لیلت وہ نیند جو نیند تمہیں ہر رات کو آتی ہے اللہ انہو طویل مدت مگر اس نیند کی مدت سے بہت طولانی ہے لا ینتبہ منہو اللہ یوم القیامت اس نیند سے وہ بیدار نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ قیامت کا دن آ جائے گا اب یہ قیامت کے دن اور موت کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس فاصلے کو اس کا جسم جو ہے وہ مردے کی حالت میں جو نیند کی حالت میں اس کا جسم رہتا ہے اس طریقے سے پڑا رہے گا اور اس کی روح جو ہے وہ اس برزخ کے اندر جس کو ایک فاصلہ ایک فاصل ایک برزخ سمجھا جاتا ہے موت اور قیامت کے دن اور یوم الدین کے درمیان کہ قیامت کے دن تک وہ اس کے اس نیند سے نہیں اٹھے گا جو نیند اللہ سبحانہ وتعالی اسے عطا فرمائیں گے موت جسے کہتے ہیں اور جب نیند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو شکر ادا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے الحمدللہ اللذی احیانا بادا اماتنا وعلیہ نشور نیند سے اٹھتے وقت نیند سے بیدار ہوتے وقت رسول اکرم ارشاد فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے شکر ادا کرتے تھے الحمدللہ اللذی حمد ہے اس اللہ کی احیانا بادا کہ انسان کی روح جہاں جہاں جیسے جیسے حالات کے اندر جاتی ہے انسان وہ چیزیں پھر وہ دیکھتا ہے خواب کے اندر تو روح سے جدا ہوتی ہے اور وہ ایک مردے کی شکل میں یہاں پر رہتا ہے حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں زندہ کیا موت دینے کے بعد وَإِلَيْهِ النَّشُورِ اور نشر جو ہے وہ ہمیں آخر میں لوٹ کر جانا جو ہے وہ اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف ہے اس موت کو پہچاننا اس موت کا ذکر کرنا جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذکرو یہ زندگی کے اندر حادم اللذات یاد کرو اس کو کہ جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے چیز وہ لذتوں کو ختم کرنے والی کونسی چیز ہے آپ جانتے ہیں کہ میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہی یہ تمام معارف آپ کی حدمت میں عرض کر رہا ہوں میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی پیش نہیں کرنا چاہتا اذکرو حادم اللذات یاد کرو اس شئے کو کہ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے فقیل ماں ہوا یا رسول اللہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے فقال الموت کیا وہ موت موت کو یاد کرو اس لیے جب موت کو یاد کرو گے تو لذتیں تمہاری جہاں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گے اس دنیا کی لذت دنیا کے اندر جن جن چیزوں سے تم لذت لیتے ہو ان چیزوں سے تمہیں وہ لذت نہیں ملے گی بلکہ اس کے حصول کو چھوڑ دو ایک میانہ زندگی کی اوپر قناعت کرو گے اور اسی طریقے سے امیر العمنین مولا کائنات مشکل کشای عالم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ومن اکثر من ذکر الموت جس نے موت کا ذکر زیادہ کیا رضی امن الدنیا بالیسیر تو دنیا میں بہت تھوڑی چیز پر ورازی ہو گیا اس کو ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ موت کی اندر جانے سے پہلے بہت سے امبار لگا گا ہاں وہ اپنے سے جو بچتہ ہے جو معصومین کا طریقہ ہے وہ دوسرے لوگوں کو دینے میں سخی ہو اپنی زندگی کو ایک میعار کے مطابق ایک میعانہ زندگی کے مطابق لگ کر ایاشیوں اور لذات کی طرف نہیں جائے گا وہ شخص جس کو موت یاد ہے اور ہر شخص کو اپنے طور پر جب یہ چیزیں یعنی وہ جو بھی مسلمان اور مومن ہو ان سے بات کر رہا ہوں کسی نن مسلم سے اور کافر سے اور مشرق سے بات نہیں کر رہا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ موت کے وقت انہیں کس چیز کا سامنا کرنا ہے محلت چاہتے ہیں سوچتے ہیں بعض اوقات کہ ابھی یہ چیزیں کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے توبہ کر لیں گے یقیناً توبہ ہے لیکن کیا ان کو توفیق ہوگی توبہ کرنے کی توفیق کے بغیر توبہ نہیں ہمارا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہے اس زندگی کے اندر امیر الومنین علیہ السلام و سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام انعلا کل نفسن حرام ہے ہر نفس پر ان تخرج من الدنیا کے وہ دنیا سے نکلے حتی تعلما انہا من اہل الجنت ہی ام من اہل النار یہاں تک کہ وہ جان لے کہ وہ اہل جنت میں سے ہے یا اہل جہنم میں سے ہے اس کو معلوم ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے لیکن یہ دنیا کی لذتیں یہ دنیا کے ہے جو ہے وہ آیاشیاں یہ دنیا کے اندر جو زیادہ سے زیادہ بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر لذت حاصل کرنے کا ایک ذہن انسان کے اندر جو شوق اور اشتیاق ہوتا ہے وہ اسے اندہ کر دیتا ہے وہ جانتا ہے اور اسے جاننا چاہیے سوچے وہ اگر نہیں جانتا کہ وہ اہل نار میں سے ہے یا اہل جنت میں سے ہے اتنا تو کم از کم سوچے فیصلہ کریں موت انسان کی زندگی کے اندر اگر اس کی یاد رہے تو انسان کبھی بھی موت سے دور اپنے آپ کو نہیں سمجھتا من رعال موت بیعین یقین ہی اپنے یقین کی نظر سے امیر الامنین کا فرمان ہے پھر رعاہ قریبا اس کو قریب یکتا ہے اس کی دور بین نگاہیں اس کی دل کی نگاہیں اس موت کو ہر وقت اپنے قریب پاتے ہیں کبھی بھی موت کو دور نہیں پاتی ہے وہ نہیں سوچتا کہ کل کے لیے میں یہ کر لوں یا ایک سال کے بعد کے لیے میں یہ کر لوں یا دوسرے سال کے بعد کے لیے میں یہ کر لوں بلکہ ہر لمحے وہ موت کے لیے تیار رہتا ہے اور محلت نہیں مانگتا اپنے دل ہی کے اندر کہ ایک سال کے بعد اگر میں یہ باتیں کلیر کر لوں گا یہ چیزیں کلیر کر لوں گا تو مجھے موت آ جائے گی تو میں اس وقت جو ہے وہ موت کے لیے تیار کر لوں گا اپنے آپ کو نہیں جو یقیناً یہ فیتھ رکھتا ہے یہ ایمان رکھتا ہے کہ موت آنی ہے تو وہ رعا ہو قریبا ومن رعا الموت بے آینِ عمل ہی جو اپنی آرزوں کی نگاہ سے اپنی امیدوں کی اپنی آشاؤں کی نگاہ سے دیکھتا ہے موت کو وہ رعا ہو بعیدن وہ اس موت کو دور پاتا ہے ہمیشہ موت جو ہماری زندگیوں کی ایک منزل ہے آخری منزل اور آخرت کی پہلی منزل ہے مل استعدادو للموت امیر النومنین سے پوچھا گیا مولا موت کی تیاری کیا ہے قال عدا الفرائد واجتناب المحارم واجبات کا عدا کرنا جو واجب چیزیں ہیں ان کا فرض چیزیں ہیں ان کا عدا کرنا واجتناب المحارم اور حرام چیزوں کا سے اجتناب کرنا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا والاستعمال وللمکارم اخلاق کو اپنے اندر رکھنا پیدا کرنا ثم لا یبالی جب اس کے اندر اچھی اخلاق ہوں اچھی اخلاق کو لے کر وہ واجبات کو عدا کر رہا ہو حرام کو چھوڑ رہا ہو اور اپنے ارادے سے چھوڑ رہا ہو پھر اسے پروانی کرنی چاہیے ان وقع علی الموت کے وہ موت پر جا پڑے اول موت وقع علی ہے یا موت اس کے اوپر جا پڑے یقیناً عزیزانِ گرامی موت وہ چیز ہے کہ جس کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے اور یہ موت آخرت کی اور یوم الدین کی طرف جانے کی پہلی منزل ہے اگلے پروگرام میں میں موت کی پوری جو حدیث کے اندر صورت ہے اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا لیکن یہ یاد رکھئے میں ہمیشہ مایوس کرنے کی طرف نہیں لے جاتا ایسی زندگی اگر ہو کہ جس زندگی کے اندر بھول چک بھی ہو جاتی ہو گناہ بھی ہو جاتے ہوں اچھائیاں اور نیکیاں بھی کر رہا ہے انسان لیکن نفس کو اور روح کو گندہ نہ کرے کسی وقت کو اچھائی اچھی بات کرنے کا یا سچ کا ساتھ دینا کا موقع آئے تو سچ کا ساتھ نہ چھوٹے وہ سچ نہیں کہ جو اس نے اپنی طرح سے سوچا ہے وہ سچ کہ جو اللہ الرسول کی طرف سے سچ ہو بعض اوقات انسان بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ میں سچ پر ڈٹ گیا ہوں لیکن وہ سچ ہے کون سا آیا وہ سچ ہے کہ جو اللہ الرسول کے نزدیک ہے یا میں نے اپنی طرف سے جو سچ کسی چیز کو بنا رکھا ہے جو اللہ الرسول کی طرف سے ہو یقین التوبہ کی بھی توفیق ہوتی ہے گناہوں سے من تابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تابا قبل موتی بسنعتن جو ایک سال پہلے موت کے توبہ کر لے قبل اللہ توبہ اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں ثمہ قال پھر ارشاد فرمایا انہ سنت اللہ کثیرن سال تو بہت دور کی بات ہے بڑی چیز ہے من تابا قبل موتی بس شہرن جو موت سے پہلے ایک مہینہ بھی توبہ کر لے قبل اللہ توبتہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی فطرت اور نیچر کے مطابق بات کر رہے ہیں اور ارشاد فرمایاں کہ جو ایک مہینہ پہلے بھی توبہ کر لے اپنی موت سے پتہ ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے موت آئے گی یا نہیں لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کی موت کی توفیق اگر ہو گئی اور اللہ کی توفیق اس کے شامل حال رہی تو اللہ اس کو ایک مہینہ پہلے بھی وہ توفیق دے سکتے ہیں ایک مہینہ پہلے اگر توبہ کر لے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کریں گے ثم قال ان شہر لکثیر مہینہ بہت زیادہ ہے من تاب قبل موت ہی بجمعت قبل اللہ توبت جو ایک جمعہ پہلے اپنی موت سے جہے وہ ایک ہفتہ پہلے موت سے پہلے جہے وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں ثم قال ان جمعت اللہ کثیر جمعہ بھی بہت زیادہ ہے ایک ہفتہ بھی ایک زیادہ ہے من تاب قبل اللہ موت ہی بھی یومن جو ایک دن پہلے بھی توبہ کر لے یا اللہ کی توفیقات کی منزلیں ہیں جو ایک دن بھی توبہ پہلے کر لے قبل اللہ توبتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں ثم قال ان یومن لکثیر دن بھی بہت زیادہ ہے اتنے مہربان ہیں اللہ اور اللہ کے رسول وہ توبہ کے راستہ کس طریقے سے بتا رہے لیکن مجھے کم از کم اس توبہ کے کرنے کے لیے وہ توفیق جو ہے اس کا حق دار اپنے آپ کو بنائے رکھنا چاہیے اس سے نہیں نکلنا چاہیے مجھے اپنے آپ کو وہ لوگ کے جن کو توفیق ہوتی ہے توبہ کی ان کی اندر کم از کم جو ہے وہ شامل رکھنا چاہیے اور وہ یہی ہے کہ واجبات ادا کرنا مہارم کو چھوڑ دینا حرام کاموں کو چھوڑ دینا اور اپنی طور پر اخلاق سے پیش آنا اخلاق کے اندر زندگی گزار نہ یہ چیزیں مل جب اس کے اندر عمل پیرا ہوگا تو اس کے اندر اب غلطیاں خطائیں کوئی بھول چوک کوئی کسی کسی ان کی باتیں ایسی ہوں گی تو توبہ کی توفیق روح کم از کم جو ہے وہ نجس نہیں ہوگی روح گندی نہیں ہوگی اس کے اندر اگر اچھی بات ڈالی جائے گی تو اچھی بات کو قبول کرے گا اِنَّ يَوْمًا لَكَثِيرٌ مَنْ تَعْبَ ایک دن بھی رسول اکرم صلی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن بھی بہت زیادہ ہے منتابہ قبل ان یعاین قبل اس کے کہ فرشتہ ملک الموت کا وہ فیس اور چہرہ دیکھیں اس کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے ملک الموت کے سامنے ہونے سے ایک لحظہ پہلے بھی اگر وہ توبہ کرے قبل اللہ توبت اللہ اس کی توبہ قبول کر رہے گا لیکن اس لحظے میں توبہ کرنے کی توفیق کا حق دار مجھے بنایا رکھنا چاہیے اور اگر مومن ہے دیندار ہے تو یقیناً امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ للمومن موت کیا ہے مومن کے لیے للمومن مومن کے لیے اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک کپڑے اتارے اور دوسرے کپڑے پہن لیے موت یہ مہل کچیل اور اس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور امیر النومن نے بھی ارشاد فرمایا کہ موت یہ تمہارے جسم کی اندر جو بیماریاں جو گندگی جو یہ چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری یہ وہ دولنے کا نام ہے کہ محصوم نے یہ بھی ایک موقع پر اپنے ایک شیعہ کو فرمایا کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ ہمام میں جاؤ اور ہمام میں جا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ دھو کر صاف کر لو تو موت تمہاری صفائی کے لیے ہے اللہ واقع سبحان اللہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ موت تمہیں صاف کرنے والی ہے اور یہاں پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں امام علی زین العبدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ للمومنیں کا نظع سیاب وسخت قملت پرانے اور میلے کپڑوں کو اتارنے کے جو ہے وہ اتارنے کی طرح ہے وہ فق کے قیود اور وہ جو ایک قیدیں ہوتی ہیں ان سی رہائیوں کا نام ہے اغلال سقیلت اور بہت بڑے بڑے زنجیروں کو کھولنے کا نام جو ہے وہ موت ہے موت کو خوفناک چیز نہیں ہے اس کے لیے کہ جو موت کے لیے تیار ہے اور موت کے لیے تیار ہونا سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی ولستبدال بے افقر سیاب اور بہتی امدہ کپڑوں کو جو ہے وہ عطیہ بہا رواہ خوشبودار کپڑوں کو پہننے کا نام ہے موت میلے کپڑوں کو اتار دینا اور خوشبودار کپڑوں کو پہن لینے کا نام ہے یہی چیز امام حسین علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جو موت کو دیکھ رہے تھے صبرن بن الكرام اے شریف جادو صبر کرو فمل موتو اللہ قنطرہ تن موت ایک پل ہے ایک بریج ہے تاور بکم ان البعث والذرہ الالجنان الواسعہ یہ سختیاں اور تنگیوں سے نکال کر تمہیں وسط کی طرف لے جائے گی والنعیم الدائمہ اور ہمیشہ کی نعمتوں کی طرف فائیکم یک رہو ان ینتقل من سجن اللہ قصر تم میں سے کون ہے کہ جو مکروح سمجھے گا اس بات کو یا ینتقل من سجن الا قصرن کہ وہ ایک قائد خانے سے نکل کر ایک بہت بڑے کھلے محل کے اندر داخل ہو جائے وما ہوا لے آدائکم اللہ اور تمہارے آداء کے لیے تمہارے دشمنوں کے لیے ایک بل کے ساتھ تمہارے دشمنوں کے لیے وہ کیا ہے جس طریقے سے ایک قصر سے کچھ شخص ملتقل ہو الہ سجن وعذاب قائد خانے اور عذاب کی طرف اگر مومن ہے تو ایک کھانے سے محل کی طرف جانا ہے ملے کپڑے اترنے سے اچھے اور صاف سترے اور خوشبودار کپڑے پہنے کا نام ہے بہت کس اور یہ اچھے منازل کی طرف جانے کا نام ہے مومن اگر ہے تیار ہے اور اگر دشمن دین ہے اگر دین کے اندر نہیں ہے جو دوسری وضاحتیں ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر وہ دین کے اندر نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے وہ تمام کی تمام وہ جو مشکل زندگی ہے وہ آنے والی ہے یہ زندگی جو آسان اس کو محل کے ساتھ دی گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کی زندگی اسی لیے انسان لمبی زندگی چاہتا ہے کہ اس کی طرح میں ہے کہ وہ پیدا ہی ہمیشہ کے لیے کیا گیا ہے وہ روح کو موت نہیں ہے جب چاہے گا اس وقت موت آئے گی اس کوئی وہ نہیں ہے بدن کو آتی ہے ہر روز موت آتی ہے جب نیند کرتا ہے لیکن روح ہمیشہ کے لیے زندہ ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی اس لیے انسان کی فطرت میں یہ بات ہوتی ہے وہ چاہتا ہے میں ہزار سال زندہ رہوں اور اگر ہزار سال زندہ رہنے کی دعا اس لیے مانگتا ہے کہ اللہ کی سبحانہ تعالیٰ کے دین کے اوپر چل کر یہاں پر وہ اس دین کے لیے جو پیغام ہے اس پیغام کو عام کرے تو یقیناً وہ اچھی وہ موت کی تیاری ہے یقیناً موت کی طرف جانے کی تیاری ہے یعظے کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فراجہو کی طرف جو ہے ان کی زیارت سے مشرف ہو اس زندگی کے اندر اس طریقے سے اگر خواہش ہو اور لمبی زندگی کی خواہش ہو تو یقیناً وہ موت کی طرف جو ہے وہ خواہش ہے اور اس خواہش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان خواہشات تو پورا فرمائے ربنا تقبل منلہ انکا انتا سمیلالیم اللہ